اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں شاہد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسے چو شاہد رزوان ویلاکس دوستو آج جو ہے ہم رنگ پور ہڈا سے جو ہے اپنے رکوا کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے کہا چلو دوستو سے گپ شپ کرتے ہیں اور اپنے ویلاگ میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ نیا روڈ بن گیا رنگ پور سے چوک ہونڈا کارپٹ روڈ بن گیا ہے کافی کھڑ گیا نیٹے تک تو بن گیا آگے بھی بن رہے چوک کچھ سالور شہید تک بنے گا یہ تو جو روڈ ہیں یہ کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں تو میرے ساتھ ہیں مشہور کروڑ لالیسن کے مشہور ٹٹاکر فہد گرمانی سامنا ہے کوئی یہ میرے چوڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور اب جو ہے ہم یہاں سے کٹھ ہیں ہم نے سفر سٹارٹ کیا اب ہم رنگ پور سے اپنے رکوے کی طرف جا رہے ہیں مزید ہمارے ساتھ رہے ہیں انشاءاللہ ترہ کٹھ ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ روڈ ہے جو نیا بنائے بلکل ابھی زبردست اور اب جو ہے سفر آسان ہو گیا اس روڈ پہ تو یہ جہاں جہاں یہ روڈ کارپٹ بنے ہوئے یا نئے بنے ہوئے وہاں لوگ جو ہے وہ بوش ہیں گورنمنٹ سے اور ابھی یہ رنگ پور کے لیے مہیرد کے جو ہے وہ طلاب ہیں بنے ہوئے فش کے یہ دیکھیں یہ طلاب ہیں جو فش کے بنے ہوئے اور یہ دونوں طرف جو ہے رنگ پور سے چوک منڈا روڈ پہ جائیں تو دونوں طرف آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ طلاب نظر آتے ہیں اور آج کل ان کا سیزن ہے فش جو ہے لوگ نکال رہے ہیں جو جن لوگوں نے طلاب بنائے ہوئے آج کل ان کا سیزن ہے اور فش جو ہے تیار ہے نکال رہے ہیں کیونکہ سلٹیوں کا سٹارٹ ہے اور سلٹیوں کی مشہور ادھر جو ہے وہ دریاؤں کے پاس پاس رہنے والے لوگوں کی روزگار جو ہے وہ فش جو ہے مہترین روزگار ہے لوگوں کا تو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف دوستو کس طرح جو ہے وہ طلاب ہی طلاب نظر آ رہے ہیں ہاں جی ہم پہنچ گئے ہیں ادھر اس کو عام طور پر تو کھو کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ہے زیادہ دار وسیب کے لوگ اس کو دیرا بولتے ہیں رکوے پہ آئے ہیں ادھر چیک کرتے ہیں کہ کتنا پانی رات لگایا ہے کتنا پیچھا ہوا ہے کتنا نہیں ہوا یہ پیٹر جو ہے یہ بندہ سار پہ نہ ہونا تو کام نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ آج ایک ہفتے سے جو ہے وہ پیٹر انہوں نے انجن اس کا خراب کر کے ادھر کھولا ہوا ہے لیکن آگے بنایا نہیں ہے لیکن نہر جو ہمارے تھل کے ایریے میں جو فی اکڑ یا فی مربع جو نہر کا پانی ہے وہ بہت کم ملتا ہے کہ اسے کہ وہ کاش ساری نہیں ہو پاتی تو اس کے ساتھ بورت چلانا پڑتا ہے یا پھر پیٹر وغیرہ ہر کسی نے یا سولر کا جو بھی انتظام کا رکھا ہو تو آپ جو گنم رات رہ گئی ہے نہری پانی سے اب اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے دبارہ پیٹر چلا کے بورت چلا کے پھر اس کو دبارہ پھرتے ہائے موسیقی 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 دوستو ابھی ہم نے اس کو پوچھا تو اس نے اپنے مویشوں کے لیے ادھر گھاس جو ہے وہ کاش کر رکھا ہے جس کا پانی اور خاد اس کے اپنے زمیں لیکن آج جو ہے ہم نے اس کو پکڑ لیا اس نے جو خاد ہم نے بھیجی تھی وہی خاد اس نے جو ہے اس اپنے چارے کو بھی ڈال لی ہم سے چوری اس طرح ایک چور ہم نے آج اور پکڑ لیا دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اگر آپ ایک تو زمیندار جو ہے کاشکار وہ بہت مشکلات میں ہے اس وقت خاد کی آپ کے سامنے ہے جو صورتحال اس کے علاوہ پانی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے نہروں کی بندش جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے بہت سے مسائل ہیں لیکن سب مسائل کے باوجود جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ایک تو کاشکار یا زمیندار کو خود جب تک اپنے رقبے کے اوپر نہیں ہوگا کوئی اس کی دیکھ بال کرنے والا صحیح نہیں ہوگا نہ ہی کوئی آپ کا مزارہ آپ کو کر کے دے گا جب تک آپ اوپر نہیں ہوں گے تب تک آپ کا کوئی نظام بھی کوئی کام بھی سیدھا نہیں ہوگا تو آپ خود دلچسپی لیں خود اپنے جو نوکر ہیں مزارے ہیں جو آپ کے حصہ دار ہیں ان کے پر چیک انڈ بیلس رکھیں ان پر خود رہیں گے تو آپ کا کام ہوگا اور پھر ہی آپ کو اچھے ہوتھ کورٹ بھی لگی آپ کو صحیح اس میں اللہ تعالی روزی دے گا تو اپنا خیال رکھیں اپنے کام پر توجہ دیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس پر آپ دلچسپی لیں اور جب تک آپ خود کام نہیں کریں کہ تب تک آپ کا کوئی بھی کام صحیح طرح سیدھا نہیں ہوگا اپنا خیال رکھیں جن دوستوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں اور لائک فالو شیئر کیا گھرے شکریہ اللہ حافظ